اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نیچے لان لنگ کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو بیل دکھائی دے گی اس پہ بھی کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ ہماری نئی ویڈیو کے اپٹیٹ پاتے رہیں گے سواگت دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب ہی بھائی خیریت سو ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا بہترین اور آزمدار نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو نسکہ میں اپنے اوپر یا اپنے خاص لوگ میرے دوست وغیرہ یا لستہداروں کے اوپر استعمال کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں میرے کافی ویورس کے میسیجز تھے کہ سر وہ نسکہ بتائیے جو نسکہ آپ خود استعمال کرتے ہیں یا کسی اپنے کو دیتے ہیں جیسے جڑے ہوئے ہیں وہ سبھی میرے پریوار جیسے ہیں اور میں انہیں سبھی کو اپنا پریوار کا ہی مانتا ہوں تو اسی لیے میں جو آج آپ کو نسکہ بتاؤں گا وہ اسی لیے بتاؤں گا کیونکہ آپ میرے خاص ہیں اپنے پریوار کے جیسے ہی ہیں دوستو آج میں جو نسکہ بتاؤں گا بہت ہی آسان ہے کرنے میں آپ کو ویسے تو بہت ہی ہلکا لگے گا لیکن اس نسکے کی جو طاقت ہے اس نسکے سے جو آپ کو پاور ملے گی وہ بہت ہی چوکانے والی ہوگی لیکن آپ کو تھوڑا پیشن رکھنا ہوگا تھوڑا صبر رکھنا ہوگا اپنے اوپر تب ہی آپ اس نسکے کا استعمال کر سکتے ہیں خاص بات دوستو اس نسکے کی یہ ہے کہ یہ نسکہ آپ کے جو اندر ویڈیو کو بڑھاتا ہے اور اس میں جرسین پیدا کرتا ہے جن کے جرسین کم ہوتے ہیں اور میرے کافی ویورس کے جو میسیجز تھے کہ سر رکاوٹ کے لیے ٹائمنگ کے لیے نسکہ بتائیے تو ان سبھی لوگوں کے لیے بھی بہت ہی بہت ہی نسکہ ہے اور جو دوستو آپ کی بوڈی میں اگر کوئی ویک ہے اپنا آپ کو کمجور سمجھتا ہے اس کے لیے بھی بہت ہی بہت ہی نسکہ ہے دوستو لے کر شریر کی لگ بگ سبھی بیماریوں کے لیے بہت ہی بہت ہی نسکہ ہے خاص کر مردانہ طاقت اور ٹائمنگ کے حوالے سے بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس نسکے کا یہ نسکہ میں ریگولر استعمال کرتا ہوں اپنے اوپر اور اپنے خاص لوگوں کو بھی ریگولر کے لیے ہی بتاتا ہوں شرط یہ ہے کہ دوستو آپ اس نسکے کو ریگولر ہی استعمال کریں ایک دن کی بھی ناغا بلکل نہ کریں تو اب ہم آتے ہیں نسکے کی طرف نسکے میں آپ کو لینا کیا ہے دوستو نسکے میں آپ کو کیول اور کیول شہد لینا ہے شہد آپ کو جو لینا ہے شرط یہ ہے کہ آپ شہد خالص لیں بلکل اوریجنل لیں جو شہد بازار وغیرہ میں آتے ہیں وہ شہد کام کے نہیں ہوتے اوریجنل نہیں ہوتے تو سب سے پہلے آپ سے میری یہی بنتی ہے کہ دوستو آپ اگر اس نسکے کو استعمال کریں گے تو جو شہد آپ کو لینا ہے وہ بلکل اوریجنل ہو چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو کوئی بات نہیں لیکن شہد آپ کو اوریجنل لینا ہے آپ کو بہت سے مل جائیں گے ایسے کہ آپ کے سامنے توڑ کر آپ کو شہد دے دیں گے تو ایسا ہی آپ کو شہد لینا ہے اس نسکے کا جو فائدہ ہے دوستو آپ اس کو سردی اور گرمی میں دونوں میں کر سکتے ہیں سردی میں آپ کو یہ کیسے لینا ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ کو تیس ایمل شہد لینا ہے اور اس کو دو سو پیچھتر ایمل گائیں کے دودھ میں ڈالنا ہے ہلکا نوایا کر کر گائیں کے دودھ میں ڈال کر اس کو رات کو سونے سے پہلے پی جانا ہے دوستو یہ نسکہ سردی کے لیے ہے اور گرمی کے لیے میں آپ کو بتاؤں جیسا فیلال موسم چل رہا ہے گرمی کے لیے آپ کو جو لینا ہے بیز ایمل شہد لینا ہے اور تین سو گرام آپ کو تین سو ایمل آپ کو پانی لینا ہے اور اس میں گھول کر آپ کو پی لینا ہے دوستو یہ رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے آپ کو کرنا ہے بہت ہی بہترین نسکہ ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کے اندر اگر کوئی بھی دکت ہے جراسی بھی پروبلم آپ کو لگتی ہے آپ کیوں اندر سے مضبوط بنانے والا نسکہ ہے دوستو یہ نسکہ جتنا آسان ہے اثردار اتنا ہی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا بہت ہی اچھا اور آسان نسکہ ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے شاتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں میسج کریں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا شکریہ دھنیواز جے ہند جے بھارت